میں ساتھ میرے پولٹیکل ایٹر منیش عوستی لائیب موجود ہے منیش سب سے بڑا سوال یہ ہے لاکھ ٹھکے کا سوال یہ ہے ملین ڈالر کوششن ہے کہ اپنوں کو آخر کار کس طرح سے منائے گی سرکار اور کانگریس یہ دوسرا آگے کی راہ کیا ہے کیونکہ اگر یو پی اے اور سی ڈی 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 سی میں سہمتی کے بعد تلنگانہ کے پخش میں فیصلہ ہوتا بھی ہے منیش تو پھر راج کے گتھن کا پرستابل کیابنیٹ کو بھیجا جاتا ہے منظوری ملنے کے بعد جی اے ایم سٹیٹ ری آرگنائزنگ کمیٹی جو ہوتی ہے وہاں تک بھی یہ فائل جاتی ہے آگے کی راہ بتائیے اور اپنوں کو کس طریقے سے منائے جائے گا دیکھئے اپنوں کو منانے کی قواعد کے تحت لگتار کرن کمار ریڈی جو کیا اندھر پردیش کے مکہ منتری ہیں پچھلے کئی دنوں سے لگتار دلی کے چکر لگاتے رہے ہیں کانگریسی نیتاؤں سے خاص کر سونیا گاندی پردان منتری ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں لیکن جس طرح سے اوبال پچھلے دو ہزار نو سے جب سے کیسار نے اپنا انشن شروع کیا تھا دس دن تک وہ فاس پہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد جس طریقے سے اندھر پردیش دھدک رہا تھا تیلنگانہ کی مانگ کو لے کر اس سے کانگریس کو یہ لگتا ہے کہ راجنیتک نقصان زیادہ ہو رہا ہے اس سے کانگریس کے لیے یہ گھاتا کھو رہا ہے اگر اس چیز کا اعلان نہیں کرتے ہیں تو انہی ساری باتوں کے مدنظر آج یہ کوشش کی جائے گی ابھی اب سے کچھ دیر بعد جو جانکاری ہے کرن کمار ریڈی دلی پہنچ رہے ہیں اور ان سے اس سے پہلے کی سمپرک سمنوی سمیتی کی بیٹھک ہو اس سے پہلے ان سے باتچیت ہوگی باتچیت کر کے انہیں مان منمول اور پچھکارنی کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی جو جو اہم بیٹھکیں جو کی پرتک تلنگانہ راجے کی فیصلے کی گھڑی آگئی ہے اس میں یہ ہوگا جہاں تک آپ نے بات کی ہے یہ پرکریا کا حصہ ہے آگے یہ ساری چیزیں تلنگانہ راجے کا جیسے ہی اگر آج اعلان ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ساری پرکریا آگے بڑھیں گی بہت شکریہ منیش دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا ضرور کیونکہ ہماری نظر اس بات پر بنی ہوئی ہے کیران کمار ایڈی کا پہنچتے ہیں دلی اور ان کی ملاقات آخر کار کس کس کے ساتھ ہونے جا رہی ہے آگے بڑھیں گے